سردار نے اللہ صبح بندے بھیجنے کا وعدہ کر لیا لیکن میں اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا جو وقت ہم نے سردار کے جھوپڑے میں سو کر گزار دینا تھا ممکن ہے اس کا ایک ایک وال شہباز کی جان کے لیے قیمتی ہو سردار کو دزبزب میں دیکھ کر میں خود باگڑ خیل جانے کے لیے تیار ہو گیا میں نے سردار سے کہا کہ وہ اپنا صرف ایک آدمی میرے ساتھ بھیج دے یا پھر راستہ ٹھیک سے سمجھا دے میری اس سرگرمی نے کام دکھایا اور سردار میں مہمان نوازی کا جذبہ پوری شدت سے بیدار ہو گیا اس نے فوری طور پر تین مسلح افراد دو عدد کتوں کے ہمراہ باگڑ خیل کی طرف روانہ کر دیئے میں نے اس پارٹی کے ساتھ دینا چاہا لیکن اس نے مجھے آنگیٹی کے سامنے سے جمبش نہیں کرنے دی باگڑ خیل جانے والے افراد تقریباً چار گھنٹے بعد واپس آئے اس وقت رات کے دو بچ چکے تھے بستی سے کل تین افراد گئے تھے لیکن واپس آنے والے آٹھ تھے ان میں سے چار افراد نے ایک چار پائی اٹھا رکھی تھی چار پائی پر کوئی موجود تھا اسے بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر مومی کا آغاز ڈال کر رسی وغیرہ سے بان دیا گیا تھا دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ کسی کی ارتھی اٹھائے چلے آ رہے ہیں سردار کے جھوپڑے کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی چار پائی والے ایک دوسرے سمت مڑ گئے صرف وہ افراد ہمارے پاس آئے جو پہلوان کا پتہ کرنے گئے تھے ان لوگوں نے سردار بشر گل کے ساتھ چند جملوں کا تباطلہ کیا اپنے مترجم عباس خان کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ چار پائی باغڑ خیل کا کوئی مریض ہے اسے پواویندوں کے مالج کے پاس لائے گیا ہے آنے والے پہلوان کے بارے میں ایک دھماکہ خیص خبر لے کے آئے تھے اس خبر کو سن کر مجھے یوں لگا جیسے یہ خبر پہلے ہی مجھے مل چکی تھی کہیں بہت اندر دل کے نہا خانے میں اس خبر کی گونج پچھلے کئی گھنٹوں سے موجود تھی کاش کے سب کچھ نہ ہوا ہوتا کاش پہلوان کے جستی ٹرنک میں موجود وہ چاندی کے زیور اور سیپیوں سے جڑے لباس نجو کے لیے ہوتے لیکن ایسا نہیں تھا وہ سب کچھ ایک دوسری لڑکی کے لیے تھا وہ لڑکی جو باغڑ خیل میں رہتی تھی اور جس کے ساتھ آج دوپہر پہلوان کی رسم ہو گئی تھی مقامی رواج کے مطابق لڑکی کے سرپرست نے چار ہزار روپے نقب اور دو قیمتی رائفلوں کے عوض اپنی لڑکی کا ہاتھ شہباز کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اس واقعی تفصیل بتاتے ہوئے سردار کے کارندے آزاد خان نے کہا پہلوان چوری چھپے کئی بار باغڑ خیل جا چکا تھا یہاں غلام خان نامی ایک شخص سے اس کی علیکس علیک ہو گئی تھی غلام خان آدھی نشے باز ہے اور رقم کیسے ہر وقت ضرورت رہتی ہے پہلوان نے پہلی ملاقات میں غلام خان کی گوری جٹی اور خوبصورت لڑکی پر رال ٹپکا دی تھی شادی کے لیے لڑکی کی عمر تھوڑی تھی یعنی صرف چودہ برس مگر نوٹو کی جھلک نے غلام خان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کوشش کر کے اس نے اپنی بیوی کو بھی رضا مند کر لیا یوں اندر ہی اندر کھچڑی پک گئی اور غلام خان نے چار ہزار روپے نقد اور دو رائفلوں کے عوض پہلوان سے لڑکی کا سودا کر دیا ایک ہزار روپیا پہلوان پہلے ہی سے دے چکا تھا تین ہزار روپے اس نے کل دیئے اور مقامی رسل کے مطابق لڑکی سے عقب کر کے سے لے گیا میں نے حیرت سے اس اپور سنا بظاہر بات عجیب سی لگتی تھی بغیر کسی زمانت اور گہری جان پہچان کے اتنا بڑا کام ہو گیا ایک شخص نے چار ہزار روپے کے بدلے اپنی نابالک بیٹی ایک اجنبی اور بیٹھکانہ شخص کے ساتھ بیادی اور وہ اسے لے کر چلتا بنا لیکن جس علاقے اور جس ماحول میں یہ واقعہ ہوا وہاں یہ غیر معمولی نہیں تھا میں نے اس سے ملتے جلتے کئی اور واقعات پڑھے اور سنے تھے دکھ کی بات صرف ایک تھی کہ اس واقعہ سے متاثر ہونے والی نججو تھی جو پہلوان شہباز کی حریز واہوں میں کھو کر یہ سمجھ رہی تھی کہ اس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے کالے پن کو معاف کر کے ایک گورے مرنے سے اپنا لیا ہے کیسا انہونا خواب دیکھا تھا اس نے وہ کسی کروڑ پتی سیٹ کی کلوتی بیٹی نہیں تھی نہ ہی کسی دھانسو افسر کی دختر تھی ایک معمولی لڑکی تھی جس کے پاس اپنی خوشرتواری اور جسمانی دلکشی کے سوا اور کچھ نہ تھا لہٰذا وہ بیچ بزار میں لڑ گئی تھی تمناؤں کے مزار پر رونے پیٹنے کے سوا اب اسے کچھ نہیں کرنا تھا کاش وہ یہ سوچ لیتی کہ یہ مشرق ہے یہاں کالے گورے کا خنہ ذہنوں میں دور تک پھیلاوا ہے یہاں کبھی کوئی گورا مرد ساملی یا کالی لڑکی سے شادی نہیں کرتا اگر کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو فریب دیتا ہے کسی کو بری خبر پہنچانا ایک ناخشگوار فریضہ ہوتا ہے اور یہاں یہ فریضہ مجھ ہی کو عدا کرنا تھا آنکھوں میں آس کے دی جلا کر بیٹھی ہوئی نجو کو مجھے یہ سب بتانا تھا کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا وہ زیور وہ لباس وہ خواب کسی اور کے لیے تھے جو شہباز نے اسے دکھائے تھے ایک تو وہ گردالود زینہ وہ تو ایک گردالود زینہ تھی جس پر اپنا پاؤں رکھ کر اور جس کے بطن پر اپنا نشان چھوڑ کر شہباز آگے بڑھ گیا تھا اب اس کا کوئی نہیں تھا بلکہ وہ خود بھی اپنی نہیں تھی اس کے پیٹ میں پلنے والے نشانی بھی اس کی اپنی نہیں تھی پہلوان چار ہزار روپے کے عوض اس کالی لونڈی کو معاہ حمل پاویندہ بستی میں بیچ کر جا چکا تھا ہاں وہ بک چکی تھی ابھی یہ بات مجھے کسی نے کہی نہیں تھی تہم میں ان قبائل کے رسم و رواج کے مطالق تھوڑا بہت جانتا ہوں مجھے معلوم تھا نجو فروغ تھو چکی ہے اب اسے پھر سے خریدے بغیر اس بستی سے نہیں نکالا جا سکتا تھا بہت بوجھل قدموں سے میں نجو کے جھوپڑے کی طرف بڑھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ تلعہ نجو کو کس طرح دوں اور دوں بھی یا نہیں وقتی طور پر یہ بات چھپائی جا سکتی تھی لیکن تادیر نہیں نجو کی آنکھ تھی جو پلک جھپ کے بغیر اپنے چاہنے والے کی راہ دیکھ رہی تھی کھڑکی سے پھوٹنے والی روشنی میں بارش کی چمکتی بوچھاڑیں کسی برہن کے موسلہ دھار آسووں کی مثال تھی دفتن میں رک گیا مرزائی کے طویل پتوں سے بنے ہوئے ایک سائبان تلے خانہ بدوشوں کا حجوم تھا ان کے درمیان وہی چارپائی پڑی تھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے لوگوں کے کاندھے پر دیکھی تھی چارپائی پہ کوئی عورت دراز تھی اس کا چہرہ ڈھکاوہ تھا ایک سفید ریش بوڑھا اس کی کلائی تھامیں بڑی مہویت سے اس کی نبس دیکھ رہا تھا عورت کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی مجھے اس کے پیٹ پر خون کے دھبے نظر آئے دفتن میری نگاہ عورت کے پہلو پر پڑی اور میں سرطاپہ لرز گیا عورت کے بائیں پہلو پر ایک خون آلود پٹی بندی تھی یہ پٹی کسی اوڑنی کو پھاڑ کر بنائی گئی تھی اور اس کے نیچے روئی وغیرہ رکھی ہوئی تھی جس چیز نے مجھے ششدر کیا وہ پٹی کے نیچے جھاکتا ہوا نیلگو گوشت تھا میں نے نیچے جھک کر پٹی کو تھوڑا سا ہٹایا تو پیٹ کا شگافت نظر آیا یہ کسی تیز دھار آلے کا محلک کٹ تھا اور اس کے اندر سے آتے بہار نکل رہی تھی میں نے جلدی سے پٹی برابر کر دی ایک مقامی شخص نے مجھے کھینچ کر پیچھے ہٹا دیا وہ بڑڑا رہا تھا غالباً یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس طرح نامحرم عورت کے جسم کو نہیں دیکھنا چاہیے ایک ہی نظر میں مجھے زخم کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا اندرونی رگے کٹنے سے خون پیٹ میں جمع ہو گیا تھا اور یہ صورتحال نہائیت مخدوش تھی ایک لڑکے نے کسی بڑگیا کے کہنے پر عورت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا وہ تقریباً چالیس برس کی خوبصورت عورت تھی اس کی آنکھیں ون تھی اور سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہی تھی باقی جسم کی طرح اس کے چہرے پر بھی تشدد کے اثار نظر آ رہے تھے اس کے ہلیے اور خد و خال سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مقامی ہے بڑیاں نے صورت دیکھ لی تو عورت کا چہرہ ڈھک دیا گیا اس دوران لائنس نائک ابباز بھی میرے قریب آ کھڑا ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اس سوال کا جواب وہ معلوم کر چکا تھا باگڑ خیل کی رہنے والی ہے جس لڑکی سے آج پہلوان شہباز کا بیعہ ہوا ہے یہ اس لڑکی کی ماں ہے یعنی پہلوان کی ساس ہاں